بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی جو پچھلا جو تھا لیکچر تھا اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی کیونکہ دامان وقت میں کچھ جائش بچی نہیں تھی تو آج ذرا صاحب کو عرض کرنا چاہتا ہوں تو اس ٹاپک پر بھی غور کیجئے گا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ قانون جو ہے اس سے بھی یہی سو ہوتا ہے سماج میں محلی جگہ اگر بدامنی کا خطرہ ہوں تو دفعہ ایک سوچہ والیس لگا دی جاتی ہے کہ زیادہ لوگ اکھٹے ہی نہ ہوں یہ کر دیا جاتا ہے اگر چوری کا معاملہ ہو تو پھر سوچا جاتا ہے کہ چور کو پکڑا جائے پھر اس کے خلاف مقدمہ چلے مقدمے کے بعد اس کو سزا دی جائے یہ کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی اور کا معاملہ ہو اگر میں آپ کی دلچسپی کے لئے ارز کروں کہ چونکہ یہ تو میرا سبجکٹ ہے کسی بھی جرم کرنے میں چار سٹیجز ہوتی ہیں جب جرم کیا جاتا ہے ہم سکھا نہیں رہے ہیں آپ کو مگر جرم کرنے کی جو چار سٹیجز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں پہلے جو جرم کرنے والا ہوتا ہے اس کے دماغ میں وہ بات آتی ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب بات آتی ہے تو وہ پلاننگ کرتا ہے منصوبہ بناتا ہے میں یہ کروں گا جب یہ ایک منصوبہ بناتا ہے تو منصوبہ بنانے کے بارے میں یہ دماغ میں اس کے منصوبہ بنتا ہے اس کے بعد اس کی پریپریشن کرتا ہے تیاری کرتا ہے تو اب اس کے لئے اگر ہتھیار خریدنا ہے تو ہتھیار خریدے گا اند이다 چاکو لینا ہے بلیڈ لینا جو چیز بھی کام کرنے ہوگی تو وہ پریپریشن کرے گا ابھی تک پریپریشن کرنے کے بعد اٹیمٹ کرتا ہے عمل کرے گا کوشش کرے گا اب یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے ناکامیاب بھی ہو سکتا ہے تو اٹیمٹ کرتا ہے اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کمیشن ہو گیا اب وہ غلطی جس کو ہم گناہ کہیں انسانی سوسائیٹی کے لیے وہ اس کے ہاں کرائم کہلاتا ہے وہ کرائم ہو گیا اچھا یہ آپ توجہ کیجئے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی قانون میں پلاننگ منع نہیں ہے پریپریشن منع نہیں ہے اگر میں لکھ بھی دوں کہ میں روز رات میں پلاننگ کرتا ہوں کہ میں صبح انسانوں کو قتل کروں گا کوئی ایکشن نہیں ہے اس کے لیے میں چاکوہ کو بھی خرید لائیا ہوں گن لے آیا ہوں پسٹل لا کر کے میں نے رکھ لیا ہے لائسنس ہے کوئی الیگائلٹی نہیں ہے جو الیگل نہیں ہے تو وہ میں کر رہا ہوں ابھی قانون ذرا سب ہی نہیں آگے آئے گا کوئی صاحب کہے بھی رہے ہو کہ یہ رات میں بڑھ بڑھاتے ہیں خواب میں تو اس میں خواب میں کہہ رہے تھے کہ میں مار کے رہوں گا پروسی کو اس کو ایسا ماروں گا ایسا قتل کروں گا کہ پورا گھر اس کا برباد ہو جائے گا پولیس کوئی ایکشن لینے والی نہیں ہے اس معاملے میں یہاں سمجھ لیجئے نہ قانون کوئی ایکشن لینے والا ہے کہ صاحب آپ کو ان سے بچائیے جب اٹیمٹ ہوگا صرف ایک سرکار کے خلاف تختہ الٹنے والی بات ہوتی ہے تو پریپریشن سے پکڑ لیتنے وہ ایک ڈکائتی کہ ڈاکو جو تھے جما تھے اور وہ تیاری کر رہے تھے ڈاکہ ڈالنے کی صرف ایک دو ہے اس طرح کے جرائے میں باقی یہ کہ اگر وہ چوری کی تیاری کر رہا ہو کسی کو نقصان پہنچانے کی تیاری کر رہا ہو تو اس کے اندر تیاری تک نہیں ہے جب واقعی اٹیمٹ کر دیا جائے گا تو کرائم ہوگا اب دین یہ کیا کہتا ہے دیکھیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرنل ایسپیکٹ میں ان کی نگاہ ہے کہ جب وہ یہ عمل کرے گا تو پک لیں گے اور پہلے نہیں دین پہلے ہی پکڑ لے گا وہ کہے گا کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھرا سوچ رہے ہو یہ پلاننگ دماغ میں آئی کیسے یعنی جو خیالات دماغ میں گزرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے وہ کہتا ہے تمہاری نظر کو بھی ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے اور ہمارے تصور یعنی جو تصور دین نے دیا اس میں یہ دیا کہ نیت ہی کا اصل ثواب ہوتا ہے ایک آدمی نے اگر صحیح نیت کی اس کی نیت پروپر ہے تو عمل تو بعد میں ہوگا نیت پر ہی ثواب ہو جائے گا اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو لاک اٹیمٹ کر ڈالے کچھ ہونے والا نہیں ہے کوئی بھی انسان اگر صرف یہ چاہے اور اپنے یہاں تصور پیدا کرے تو نہیں کر سکتا تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ قانون کسی آدمی کو ظاہری طور پر کنٹرول کر سکتا ہے بچا سکتا ہے جیسے کسی آدمی کی حفاظت کے لیے مان لیں کہ اس کے ساتھ زیٹ پلس سیکیورٹی لگی ہوئی ہے تو اس پر حملہ نہیں ہوگا لیکن لوگوں کے دلوں میں کیا اس کے خلاف کینا بھرا ہوا ہے کیسے وہ اس کے دشمن ہو رہے ہیں کیا قیفیت ہے اس کو کوئی آدمی دور نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے یہ بات ہم اور آپ سب اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ قانون کی کیا کمزوری ہے وہ یہاں پر دکھائی پڑتی ہے اچھا قانون میں پھر دوسری چیز آپ ملاحظہ کیجئے گا کیونکہ ہر جگہ قانون ہوتا ہے ہر ملک میں قانون ہے ہمارے ہاں بھی ہے دوسروں کے ہاں بھی ہے قانون کی پابندی بھی کی جاتی ہے سب جگہ ہے قانون میں کیا ہے کہ یہ کرنا ہے یعنی یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ obligatory ہے یہ واجب ہے یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کریں مثلا income tax جمع کرنے وقت کے اوپر مثلا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی contract کیا ہے معاہدہ کیا ہے تو پورا کریں ایک یہ چیز obligatory ہوتی ہے یہ واجب اور ضروری ہوتی ہے قانون میں ایک چیز ہوتی ہے جو منع ہوتی ہے یہ نہیں کرنا ہے ملنے کہ gambling منع ہو اگر کہ سلک پا بیٹھے ہوئے جوا کھیلنا ہے نہیں کرنا ہے کسی کو قتل نہیں کرنا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں لکھنی ہے یا چھاپنی ہے جو اس کی بے بے دبی یا بے عزتی کر رہی ہو یہ سرے قوانین ہیں کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے وہ obligatory ہے فریضہ ہے جو نہیں کرنا ہے وہ چیزیں کہلاتی ہیں کہ منع ہیں forbidden کہلاتی ہیں تیسری چیز اس کے بعد قانون خاموش ہے جو چاہے کرو سے بحث نہیں obligatory forbidden permissible یہ سب ہے دین میں بھی یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک کو فرض یا واجب کہتے ہیں دوسرے کو حرام کہتے ہیں اور تیسری چیز جائز کہلاتی ہے مگر اس کے علاوہ بھی دین دو چیزوں کو جڑتا ہے جو اس کے internal aspects جو کو بتاتی ہے ایک مکروح کہلاتی ہے جس سے نہ کرو تو اچھا ہے یعنی تقویٰ سے قریب لانے والی ہوتی ہے مکروح وہ چیز ہوتی ہے جس کا نہ کرنا اچھا ہوتا ہے ایک چیز مستحب یا مسمون ہوتی ہے جس کا کرنا اچھا ہے یعنی اگر نہیں کریں گے تو بھی ہو جائے گا میں نے تھوڑے ایک مثال لیتا ہوں دیکھئے واجب ہے اگر فرض کی مثال لیے پانچ وقت کی نماز آپ کے پر فریضہ ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے بچوں کی اپنے maintenance دینا نانو نفقے کا خیال لکھنا بیوی کا خیال نانو نفقہ دینا یہ سب ہمارے اوپر فرض ہے ٹھیک ہے ایسی پہ ہزاروں فرائض ہیں جو ہمارے اوپر موجود ہیں روزہ رکھنا فرض ہے اور حچ کرنا فرض ہو سکتا ہے تمام چیزیں اپنی جگہ پر حرام وہ چیز ہیں جو منع ہے سیدھے سیدھے شراب پینا حرام ہے کسی کو غیبت کرنا حرام ہے کسی کو کو نقصان پہنچانا حرام ہے تو حرام اور فرض اور اس کے بعد جائز وہ چیز ہوتی ہے جو پرمیسیبل ہے جو آپ کریں یا نہ کریں اجازت ہے اس وقت یہ والی چیز کھا لیں یا نہ کھائیں اس وقت وہ والی چیز کھائیں یا نہ کھائیں یہ آپ کو اختیار ہوتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ تین چیزیں ہوئیں اب اس کے بعد آیا مستحب مستحب وہ ہے یا مسنون وہ چیز کہلاتی ہے جو معصوم نے کی ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو چاہے اہل بیت نے کی ہو آپ کو وہ مستحب بن جاتی ہے یا ان کے سامنے کی گئی ہو اور انہوں نے اس کو بنا نہیں کیا تو پھر وہ پرمیسیبل مان لی جاتی ہے وہی سنت بن جاتی ہے جیسے نماز کے لیے جانا اس میں استحباب یہ ہے سواب یہ ہے کہ آدمی صاف کپڑے پہن کے جائے مسجد مستحب ہے اتر لگائے خوشبو آئے مستحب ہے اس کے اندر جتنا وہ التزام کرتا جائے گا یہ سب استحبابی طور پر مسجد میں پہلے پہنچے نماز سے پہلے ہی پہنچ جائے اب مکرو کیا ہے جس کا نہ کرنا بہتر ہے اب پورے جسم سے بدبو آ رہی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں کسی کا دل لگی نہیں رہے نماز میں نہ کوئی قنوط میں پڑھ پا رہا ہے نہ کوئی یہ ان کے جسم سے بھبکے گھو رہے ہیں نہیں فرماتے تھے پیاس کھاتی نہیں تاکہ آپ جب بات کریں لوگوں سے تو یہ نہ ہو کہ کسی طرح کی بیڈ اوڈر یا بیڈ اسمیل آپ کے پاس سے آئے تو نماز میں بھی یہ ہے کہ اگر موں سے بو آ رہی ہے تو موں صاف کر کے جاؤ کوئی مسواک کرنا بھئی آج توت برش ہے توت پیسٹ ہے آپ اس سے صاف کر لیجئے یعنی دوسروں کا خیال کرنا تو دین نے یہ الحکام الخمسہ کہلاتے ہیں فائیف کائنٹس رولز کہلاتے ہیں واجب حرام اس کے علاوہ پرمیسبل جائز اور مکرو اور مستحب قانون میں نہیں ہو سکتا یہ مستحب کوئی چیز نہیں ہوتی مکرو کوئی چیز نہیں ہوتی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے باقی تم جانو تمہارا کام جانے جو جی چاہے کرو تو اس میں ایک بات دھیان رکھئے اگر مان لیجئے میں خراب کپڑے پہن کے ڈکلوں بدبو آ رہی ہے میں بس بچڑا ہوا ہوں اور بس باؤر لوگ بھی بیٹھتے ہیں جتی چاہے ناک بہن چڑھائیں میں خلافہ وائیار کر سکتے ہیں یا جا کر کے کہیں مجھے سزا دلوا سکتے ہیں تمہاروں گا نہیں ایسا نہیں کر سکتے وہ ان کے اختیارات یہ نہیں ہیں دین نے کیا کیا کہ دین نے پانچ طرح کے اصول بنا کر کے گویا انسانیت کے خیال رکھنے کا موقع فراہم کیا کہ بھی کیا چیز واجب ہے کیا حرام ہے کیا مکروح ہے کیا مستحب ہے یہ تمہیں صرف اپنی ذات سے نہیں دیکھنا ہے دوسروں کے اعتبار سے دیکھنا ہے اور اس پر ہم ثواب دے دیں گے ٹھیک ہے مکروح کام تم نے کیا تمہیں سزا نہیں دے رہے ہیں مگر ثواب کے بھی مستحق نہیں ہو تم نے مستحب کام کیا ہے تم خوشبو لگا کے نماز پڑھ رہے ہو ہم تمہارے ثواب کو بڑھا دیں گے اضافہ کر دیں گے تو اس لیے جو قانون ہے دین کیا چاہ رہا قانون بھی رہے مگر دین کا پابند رہے وہ اخلاق اخلاق ہے جس کو اسلام اخلاق کہے گا یا انسانیت اخلاق مانے گی بہت سے لوگ بہت سے خوش اخلاقی کے معنی یہ لیتے ہیں کہ جھک کے سلام کیا یا جھوڑ بولنے کو اخلاق سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئے تھے اب ایک صاحب علیگرڑی یونیورسٹی میں دونوں ہی مرہوم ہو گئے ایک پرویزر صاحب تھے وہ دوسرے پرویزر سے بہت خفا رہتے تھے کہ الیکشن رہنے گئے تھے وہ کسی یونیورسٹی کے یونین کا تو اس میں الیکشن میں ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا میں نے تو فلان سے وعدہ کر لیا میں اس کو ووٹ دوں گا تو جب انہوں نے یہ کہا میں اس کو ووٹ دوں گا تو بہت نکلے تو بہت خفا خفا نکلے کہ کمبخت ووٹ نہ دیتا کہہ تو دیتا کتنا بد اخلاق ہے یعنی یہاں پر اخلاق کے معنی کہ آدمی جھوٹ بولے تو خوش اخلاق ہے دین یہ کہتا ہے نہیں جھوٹ نہیں بولو دین سب سے بڑا اخلاق یہ بتائے گا کہ جھوٹ نہیں بولو اخلاقیات کے معنی یہی بات صحیح تھی کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں میں اس کی معذرت کر لوں یہ کوئی اخلاق دین کبھی نہیں مانے گا کہ آدمی اپنے بچے سے کہلوا دے کہ گھر پر نہیں ہیں اس کو نہیں مانے گا کہ وہ خود گھر پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ جھوٹ بولے اس کو اخلاق نہیں مانے گا تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی سسائٹی بننے کے لیے اسلام وہ تصور دیتا ہے کہ آپ اپنے لیے تو سوچتے ہی ہیں دوسروں کے لیے بھی سوچئے اور اس رخصے سوچئے کہ جو کچھ آپ اچھا کر رہے ہیں یہ خدا دیکھ رہا ہے پر وردگار عالم کیا بلکہ دو فرشنے موجود ہیں رائٹ سائیڈ والا جو نیکی والا لکھ رہا ہے اور بھائی طرف جو بدی والا بیٹھا ہوا ہے برائیوں کو لکھتا ہے اس سارے اخلاقیات ہم کو اس کے اندر مل جائے گا ایسے قانون مل جائے گا اسلام میں جتنے قوانین ہیں آپ کو اپنے آپ ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ قانون اور اخلاقیات الگ الگ یہ کبھی بھی سوسائٹی کے فائدے بے اور کام میں نہیں آسکتے نہ سماج کو بنا سکتے ہیں کیا چیز سوسائٹی کے لیے فائدے بند ہوگی جب یہ اخلاق اور قانون دین کے راستے سے آئے گا اور اگر وہاں سے آئے گا تو پھر ایک عجیب دنیا پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی رہتا اس دنیا میں ایک جنگ میں جو مسلمانوں کے خلاف کوئی حملہ ہوا تھا اس میں دفاع کرتے ہوئے دیفنس کرتے ہوئے ایک آدمی کے واقعات میں لکھا گیا نام میرے ذہن میں نہیں ہے وہ زخمی ہو کے گر پڑا بالکل اس کا آخری وقت تھا تو پیاس لگ رہی تھی اس کو اور اس کا بھائی قریب میں تھا تو اس نے آواز دی تو بھائی اپنی چھاگل لے کر دوڑا پانی پلانے کے لئے جیسے ہی اپنے بھائی کے غریب گیا جو مر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا آدمی جو ہے پانی کی طرف بیتابی سے دیکھ رہا ہے تو بھائی سے اس نے کہا پہلے اس کو پلا دو جب وہ اس کی طرف گیا تو وہاں تو سبھی زخمی پڑے تھے اس نے دوسرے والے نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پیاسا ہے اس کو پلا دو تیسرے والے نے چوتھے کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس سے پلا دو وہ بیچارہ ہے جب چوتھے کے غریب پہنچا تو وہ مر چکا تھا پلٹ کے لپک کے آیا تیسرے کے پاس وہ بھی مر چکا تھا دوسرے کے پاس آیا یہاں تک کہ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی مر چکا تھا چار کے چار لوگ ایسار کرتے ہوئے کہ دوسرے کو سیکرفائیس کی انہوں نے کہ ہم نہیں یہ پانی پی لے اور کس وقت مرتے وقت جہاد میں اس کا مطلب ہے خدا مر تو جاتے ہی پانی پی کے بھی مر جاتے اگر پانی پیے بغیر مر گئے دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے ایسار کی بنیاد کے اوپر تو عجر اللہ کے پاس ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی اس کے اندر کیا قیفیت پیدا ہوئی یہی بات ہمیں کربلا میں بھی ملتی ہے یہ بتائیں کہ جب جناب عبدالفضل عباس نے فرات میں اپنا گھوڑا ڈال دیا اور مشکیزہ بھرا تو دنیا کے مادی رخصے تھی در ڈٹ کے پانی پی لینا چاہیے تھا مگر آپ نے یہی خیال کر کے کہ میری ذمہ داری پانی پہنچانا ہے تو میں پیاسا ہوں تو رہوں آج بھی جو یاد کیا جاتا ہے کہ آپ کا دریہ سے پیاسا نکل آنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا کمال ہے جو آپ کو اتنی بلندی پر پہنچاتا ہے اگر آپ پانی پی لیتے اور مشکیزہ لے کے بھی چلے آتے اور مشکیزہ خیمے تک پہنچ بھی جاتا تو بھی شاید آپ اس بلندی پر نہ ہوتے جس بلندی پر آپ ہیں کہ دریا میں جانے کے بعد بھی آپ نے پانی نہیں پیا والسلام علیکم ورحمت اللہ